اسلام علیکم فرینڈز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی بیٹی کے گرمیوں کے ایڈ بریسز جو کہ میں نے خود سٹچ کیے ہیں لاسٹ یئر بھی میں نے سٹچ کیے تھے فرس ٹائم جو کہ آپ لوگ کو بہت اچھے لگے تھے اور میری سٹچنگ اور ڈزائننگ اس دفعہ بھی آپ دیکھیں کہ میں نے ایک ایسے سٹچ کیے ہیں ویسے آپ یہ ایڈ کے ڈریسز بھی کہہ سکتے ہیں میں نے دو تین ڈریسز ریڈی ٹو ویر بھی لیا تھے ایک فیری فراغ تھی ایک سکرٹ تھا لیکن بچے کیونکہ بہت کپڑے گندے کرتے ہیں تو یہ والے کپڑے بھی میں نے پہنا دیا تھے بیچ میں ہی ایڈ پہ تو بہت اچھے لگ رہے تھے اب دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کو یہ کیسے لگتے ہیں تو چلے میرے ساتھ یہ ہے فرسٹ ریس اور یہ چکن کا کپڑا ہے یہ کلیوں والا فروک ہے اور اوپر سے اس کی چھوٹی سی باڈی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یوں پائپنگ لگائی ہوئی ہے اور آگے یوں لیس لگائی ہے جو باڈی کا جوائنٹ تھا یہ لیس علیدہ لی ہے اور یہ جو نیچے یہ والی جو ہوتی ہے یہ والی لیس یہ علیدہ اس کے اندر لگائی ہے اور یہاں سے پھر اس کی دو کلیاں ڈالی ہیں یہاں سے یوں کٹ کی ہے یہاں سے یوں یہ کر کے اور درمیان میں پھر اس کے دو پینلز ڈالے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے سے بھی اس کے یوں لیس لگائی ہے اور پیچھے سے بھی اس کی یہاں سے اوپننگ ہے اور اوپننگ میں میں نے یہاں پہ ایک بٹن لگا دیا پیچھے بھی دو کلیاں ہیں آگے بھی دو کلیاں ہیں درمیان میں بس کٹ لگائی ہے اور یہ آپ اس کی باڈی یہاں سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اور ساتھ میں اس کا بیل بوٹم اس کا ہے ٹراؤزر یہ ہے اس کی فائنل لپ یہ ہے سیکنڈ ڈریس اور یہ بھی لان کے اوپر ہی ہے یہ میں نے الگ لگ کپڑے لئے تھے یعنی یہ سیمپل والا aye کپڑا الگ تھا اور یہ الگ تھا اور یہ اس کے ساتھ الگ تھا اور دیکھیں اس کے اندر بھی یہ جو چھوٹی سی لائن ہے یہ اس کے ساتھ میچ ہو رہی تھی یہ والا کپڑا بھی اس کے ساتھ میچ ہو رہا تھا تو میں نے ان کو میکسے انٹ میچ کر کے یوں بنایا ہے بہت ہی آسان اس کی یہ والی بوڈی یہ ڈالی ہے اور یہ بالکل مون کی طرح ہے جیسے ایسے سی بنا ہوتا ہے اس طرح سے اس کی اوپر سے باڈی ہے اور یہاں پہ چنٹیں ڈالی ہیں اور یہ باڈی دونوں طرف ہے پیچھے سے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اور بازو جو اس کے بنائے ہیں وہ بھی یہ چنٹ والے ہیں سارے یعنی کہ پروپر ایک فریل ہی لگی ہے دونوں بازووں پہ اور یہاں پہ یہ اسی کے کپڑے کی یہاں پہ پائپنگ ہوئی ہے اور یہاں پہ چھوٹا سا گھوٹی اسی کلر کی پیچ کلر کی گھوٹی ہے وہ یہاں پہ لگا دی ہے اور نیچے سے آپ اس کا پہلے گھیر دیکھ لیں گھیر کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہ جو اوپر باڈی پہ کپڑا ہے اس باڈی کے کپڑے کے ساتھ کا ہی نیچے پوری یہاں پہ پٹی لگائی ہے اور جو نیچے لیس لگائی ہے وہ دیکھیں کہ وہ کتنے طریقے سے لگائی ہے اس والے کپڑے کو پہلے فولڈ کیا ہے پھر یہ لیس لگائی ہے اس کے اوپر پٹی لگائی ہے پھر دیکھیں دونوں طرف سے یہ گم سلائی لگتی ہے بہتی نیٹ لک آتی ہے نیچے سے لیس لگی بھی نظر نہیں آتی اس طریقے سے اور ادھر یہاں پہ وہی گھوٹی لگا دی ہے اور اس کی میں آپ کو پیچھے سے بھی لک دکھا دیتی ہوں جو باڈی پیچھے لگائی ہے یہ دیکھیں پیچھے سے یہ اس کی اوپننگ ہے اور پیچھے سے بھی یوں ہی اس کی شیپ بیسی ہی باڈی کی شیپ ہے اور یہاں پہ اس کے گھوٹی لگائی ہے اور اس کے ساتھ میں نے کیپری بنائی ہے جو کہ بلکل نیز سے تھوڑا تھوڑا نیچے تک آئے گی اور یہ بھی بہت سمپل کیپری بن جاتی ہے یہ دیکھیں یہ سمپل ہے اور یہاں پہ میں نے یہ دیکھیں اندر کی طرف صرف یہ لاسٹک لگائی ہے پہلے یوں کپڑا لگا لیے یہ لاسٹک لگا دی ہے تو یہ بہت ہی پیاری ایک کیوٹ سی کیپری بن گئی یہ ایک اور ڈریس ہے یہ بھی لان کا ہی ہے اور اس کا جو سٹیچنگ ہے بہت ہی آسان ہے اسے کہتے ہیں جم سوٹ اور اس کا آپ گلا دیکھیں کہ یہ یہاں پہ بھی یہ کھلا ہے اور ادھر بھی میں نے جیسے ٹراؤزر کے اندر لاسٹک ڈالتے ہیں اس کو نیفہ ڈال کے وہ یہاں پر بھی ڈالا اور اس کے بھی اندر یوں ہی نیفہ ڈال کے یوں لاسٹک ڈالا یوں کر کے یہاں پہ آگے پھول لگا دیا یہ سٹرپ کے ساتھ اور آگے یہ جو بازو لگائے ہیں ان پہ بھی سیم ویسے ہی لاسٹک اور نیچے ٹاغوں پر بھی سیم ویسے ہی لاسٹک ڈال دیا اور یہ بچے بہت شوک سے پہنتے ہیں اور بہت کمفرٹیبل رہتے ہیں اور یہ ہے لاسٹ ریس یہ بھی لان کا ہی ہے اور اس کی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا بھی اوپر چھوٹی سی ہی اس کی باڈی ہے لیکن یہ وہ مون شیپ نہیں ہے بلکل یہاں سے سٹریٹ ہے اور ادھر میں نے شٹر لیس لگائی ہے یہ بلیک کلر کی آگے اورگینزا کی لیس لگائی ہے اور اس کے بازو بھی فرل والے ہیں لیکن ذرا تھوڑے سے ڈیفرنٹ اس طرح سے ہیں کہ پہلے یہ ساری شرٹ سل گئی تھی یہ دیکھیں آپ کو یہاں سے اندازہ ہوگا کہ یہ بازو پہلے لگا لیے پائپنگ اس کی لگا لیے بعد میں میں نے یہ جو بارڈر تھا اس کا بارڈر کی پوری کی فرل لگا کے جو کہ بارڈی سے بھی کافی نیچے تک فرل آتی ہے تھوڑا سا میرے سے اوپر نیچے ہو گیا یہاں سے اور یہ یہاں سے یہاں تک اس کی فرل ہے بازو اندر جتنے اس کے بیبی کے بازو ہیں اس سے نیچے فرل ہے یہاں تک چوڑی ہوئی ہے یہاں سے یہ ہو گیا اور اس کے صرف میڈ میں ایک کٹ لگا کے اور درمیان میں اس کے کلی ڈالی تھی اور سائیڈوں پہ بھی یوں پرنٹڈ ہے اور درمیان میں سادہ کپڑا ہے اور اس طرح سے یہاں پہ ہے اور نیچے بھی جو پرنٹڈ کپڑے کی فرل لگائی ہے اور یہ شٹل لیس میں نے یہاں پہ سارا پورے راؤنڈ پہ یہ لگائی ہے اور یہاں پہ ایک تین پرلز لگا دیئے ہیں اور اس کو میں آپ کو الٹا کر کے دکھاتی ہوں اور پیچھے بھی یہ باڈی ہے آگے کی طرف یہ دیکھیں یہ باڈر ہے پرنٹڈ اور یہاں پہ پیچھے یہ باڈی ہے اور پیچھے شٹل لیس لگائی ہے اور پیچھے بھی بلیک کلر کا پینل ہے اور آگے بھی بلیک کلر کا پینل ہے تو یہ تھے میری بیٹی کے ڈریسز امید ہے آپ کو یہ اچھے لگے ہوں گے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ایکچلی مجھے سٹچنگ کا شوق بہت ہے اپنی بیٹی کے لیے کہ میں خود سٹچ کروں اور جن جن ماں کو بھی شوق ہے اپنی بیٹی کو خود سٹچ کر کے پہنانے کا تو وہ بھی بہت آسانی سے یہ والے ڈیزائن آپ کوپی کر سکتے ہیں اور ایزیلی سٹچنگ کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح مجھے اپنی دوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے مجھے